جی بالکل یہ میرے اپنے بھی مائنڈ میں تھا کیونکہ میں فینش نہیں کرنا کر پا رہا تھا تو میرے مائنڈ میں تھا یہ لیکن جو میرا گیم پلان تھا وہ جو ہر میچ میں ہوتا ہے وہ ہی تھا اس میچ میں بھی اور میرا یہ ہی تھا کہ جتنی پانڈشپ حفیظ بھائی کے ساتھ تھی اور اس کے بعد جب ہری بھائی کے ساتھ تھی تو ہمارا یہ پلان تھا کہ جتنی ہم اس سے پانڈشپ کو لمحہ لے جائیں اتنا ہی اچھا ہے جی بالکل پچھ سلو تھا جب ہماری بولنگ میں بھی سلو تھا لیکن جو سیکنڈ ٹائم ٹنڈ شروع ہو گیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیفیکل تھا ہمارے لئے لیکن ہم نے جو اندر پلان کیا تھا میں نے اور حفیظ بھائی نے کہ اس کو جتنے ہم اس پہ کم چانس لیں اتنا ہمارے لئے اچھا ٹیم کے لئے اچھا ہے اور وہ سکس ہوا اور ہم نے جو دوسرا پلان یہ تھا کہ ہم فاس بولر پر اٹیک کریں گے اور اس پہ ہم رنز کریں گے جی بالکل اس جو ان کے بعد کافی پوزیٹیو ہے سارے اور کیونکہ پچھل میچ میں بھی سب نے اچھا پرفارم کیا اور اسی پرفارمس کو کنٹینو کیا اور جیسے آپ نے دیکھا کہ بولنگ ہماری کافی اچھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا شاہین شاہ نے کافی اچھی بولنگ کی اور اس کے بعد وہاں بہین نے بھی کافی اچھی بولنگ کی تو ایسے ہی سب کا کنٹریبیشن تھا ہر ایک بولنگ کے ابھی بیٹسمن کے بھی اور ہم میچ ٹو میچ سوچ رہے ہیں ہم ابھی اینڈ کا نہیں سوچ رہے ہیں ہم یہ اگلے میچ کے فوکس ہیں اس پر جیت کے پھر ہم منگلہ دیش کے سوچوں گے جی بالکل کافی موٹیویشن ملتی ہے اس چیز سے اگر آپ میچ فینش کر کے آؤ اور جس سے آپ کی اننگ سے ٹیم جیتے تو اس چیز کا کافی آتا ہے اور جی بالکل میرے خیال سے یہ ایک بہت سوچ رہے ہیں جو میں نے اسے آج کھیلی ہے تو اس سے میں کافی ہی 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 اور چھوٹی موٹی ٹیزیں پہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم کام کریں اور اس کو بیتر کرنے کی کوشش کریں جاہر سی بات ہے اگر آپ کو اتنا سپورٹ ملتا ہے تو آپ اے پلیر آپ کافی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور کافی اس چیز سے جاہر سکتے ہیں